اس انتہائی تقلید صورتحال کی مزید معلومات دیتے ہیں اختیار کھوکر باری ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب بتائیے گا یہ تو بالکل ناقابل یقین ہے کیونکہ جس انداز کا پانی ابھی بھی وہاں موجود ہے اور پھر یہ جو گاؤں والے ہیں جو بیچارے غریب لوگ وہاں پر ہیں وہ ایک طرح سے دنیا سے کٹے ہوئے ہیں اور پھر ان کا جتنا بھی آمد و رفت ہے وہ کشتیوں کے ذریعے ہو رہا ہے جی خان صاحب بڑی خطرناک اور افسوسناک صورتحال ہے یہ پانی دیکھ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے جب ہم نے اس علاقے میں ڈرون کیمرہ اڑایا تو ہم خود یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی تعداد میں پانی موجود ہے اب حکام کی بیسیکلی اس میں حکام کی ڈائلی کا بڑا سبب ہے کیونکہ ابھی تک کوئی بائی قائدہ منصوبہ جو ہے اس حوالے سے کوئی شروع نہیں کیا گیا چلو اتنا بڑا پانی اتنا بڑی چیزیں جو معاملہ ہے وہ فوری طور پہ نہیں ہوتا لیکن کم از کم کوئی بائی قائدہ پلاننگ ہو کوئی منصوبہ تو شروع ہو جائے نا کم از کم اس وقت تک اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک منصوبہ بنائیا ہے ورڈ بینک کی فنڈنگ سے اور اس پانی میں جو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اہلی بہر نامے ایک کنال ہے اس کے نیچے ایک سلوس بنا گیا اس پانی کو ہم روڑی کنال میں ڈین اوٹ کریں گے پمپنگ کے ذریعے اب یہ اس میں بہت سارے لوگوں نے اترازات کی ہے کہ کیونکہ یہ بہت خطناک و ذریعہ پانی ہو گیا ہے اب اس کو اب فریش وارٹر کہ اگر روڑی کنال میں اس کو ڈین اوٹ کریں گے تو یقیناً ایک بہت بڑی تباہی آئے گی اور بڑے بمانے پر جو فصلے ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تیرہ سال دس سال پہلے یا دوہزار تیرہ میں انٹرنیشنل جو کنسلٹنٹ تھے انہوں نے ایک بائی قیدہ منصوبہ دیا تھا یہ جو ایک بیسیکلی ڈھوڑا ہے جو پرانی پانی کی گزرگاہ ہے یہ چلتی ہے گھٹکی سے خیرپور سے پھر نوچر فیروز سے یہ بینظیر آباد تک جاتی ہے یہ گازی آمن تک ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو ابھی تک پانی میں تو اس پانی کے نکالنے کے لیے جو منصوبہ بنا تھا دوہزار تیرہ میں کہ اس کو سمندر تک لے جانا ہے اور وہ بائی قائدہ منظور شدہ منصوبہ ہے لیکن دس سال گزر گئے اس منصوبے پر عمل نہیں ہوا لیکن اب تو یہ صورتحال ہے کہ پانی کھڑا ہوا ہے اور پھر منسون آ گئے ہیں اور پھر اگر شدید بارشے ہو گئی تو یہ صورتحال تو بالکل بے قابو ہوگی پھر جی خان صاحب یہ بہت بہت بڑی تباہی ہوگی بہت بڑی تباہی ہوگی کیونکہ لوگوں لوگ بیچارے پہلے ہی بے گھر ہیں ان کے پاس ان کے راستے کٹے ہو ہیں اور یہ اس پانی نے جو پہلے ہی تباہی کی ان کی زمینیں ان کی فصلیں ان کے بھاگات اگر اب دوبارہ بارش ہوتی ہے منصوب کا اللہ خیر کرے کوئی زیادہ سیلاب آ جاتا ہے یا زیادہ بارشے ہوتی ہے تو یقیناً یہ پانی بہت بڑا نقصان پہنچ جائے گا